بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ چکن سپیکٹی تو بہت دفعہ بنا چکے ہوں گے لیکن آج میں آپ سب کے لیے کیمہ سپیکٹی کے ایک بہت ہی شاندار سی اور ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی میں آپ سب کے لیے لے کر آئے ہوں تو میری اس ویڈیو کو مکمل طور پر آپ لازمی دیکھئے گا جسے آپ ایک دفعہ بنائیں گے اور گھر والے آپ کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکیں گے اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا کیمہ بڑا گھشت کا یہ کیمہ ہے اور اس کو میں نے ایک پین میں ایڈ کر دیا ہے اور اس میں آدھا گلاس کے مسک میں نے پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ بڑا کیمہ ہے اور ہم نے اس کو پہلے گلاہ لینا ہے اب اس میں میں نے ایک چھوٹا سا پیاز ایڈ کیا ہے ہاف سپون میں نے ایڈ کیا ہے لال پیشوی مرچ کا ہاف سپون نمک کا ہاف سپون میں نے تکہ مسالہ ہاف سپون دڑا مرچ کا ہاف سپون حلدی کا اور اب اس میں میں نے ایک چمچ آئٹ کرنا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اس کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے اب میں نے علیہ دا سے دوسری قرآہی میں میں نے لے لیا ہے تین سے چار چمچ آئل کا اس میں میں نے ایک سپون بڑھ کے آئٹ کیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہے اب میں آپ کا ویجی ٹیبلز بھی بتاتی ہوں اس میں کون کون سی ویجی ٹیبلز میں نے لیے ہیں ایک شملہ مرچ ہے بری کٹنگ کی ہوئی ایک عدد گاجر ہے تھوڑی سی بندگو بھی اور ایک عدد کٹنگ کیا ہوا پیاز ہے اب اس میں سے ہاف پیاز میں اس میں اٹھ کر دوں گی باقی ہاف میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح یوز کرنا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر اس ٹائم پہ میری آپ کا ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مند بولیے گا اور اب سپائشیز کی باری ہے ہاف سپون میں نے لال مرچ اٹھ کی ہے ہاف سپون تڑا مرچ کے اٹھ کیا ہے ہاف سپون میں نے ایک کا مسالہ پاورڈر اور ہاف سپون ہی میں نے سالٹ اٹھ کر لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا میں نے چکن پاورڈر اٹھ کرنا ہے کیونکہ یہ گھر کے سپائشیز ہیں سارے مسالہ جاتھ تو اس سے بہت ہی زیادہ فلیور اچھا آتا ہے بزاری مسالیں اس میں میں سپیکٹی کا جو بزاری مسالہ ہوتا ہے وہ اٹھ نہیں کیا اب یہاں پر میں نے کرٹس اس میں اٹھ کر دی ہیں تھوڑی سی کالی میرس بھی اٹھ کی ہے میں نے تو اب تھوڑا سا ہم نے کرٹس کو بنائی کر لینی ہے اب یہاں پر ہمارا جو کیمہ ہے مکمل طور پر گل چکا ہے ایک سپون میں نے ون سپون اس میں اٹھ کیا ہے اوئل کا اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے ادھرک لسن کی اور کیمہ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ میرے چینل کو نیو ویورس لازمی سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لازمی لائک کریں اچھا سو کمنٹ بھی کریں اب یہاں پر میری کرٹس کو تھوڑا سا میں نے جسٹ گلانے کے لئے تھوڑا سا پانی اٹھ کیا ہے کیونکہ یہ تھوڑے تھوڑے میں نے موٹے پیچیز رکھے ہیں باقی ساتھ میں میں نے اس میں باقی وجہ ٹیبلز بھی اٹھ کر دی ہیں اس کو کم از کم اٹھ کر دی ہے اس میں اس کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے بہت مزیدار سا فلیور آتا ہے ہمارا کیمہ بھی گل چکا ہے کیمہ کو بھی میں نے اس ویڈیٹیبلز میں اٹھ کر دیا ہے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے دو سے تین منٹ بنای کر لیں گے سب چیزوں کی اور تھوڑا سا میں نے جسٹ پانی اٹھ کر دینا ہے اب میں نے الاق سے دیکھ چیلی ہے اس میں تھوڑا سا پانی لیا ہے تاکہ سپیکٹی کو بوائل کر سکیں یہاں پر میں نے ایک سپون ون سپون لیا ہے اویل کا اور ہاپ سپون میں نے ایڈ کر دیا ہے سولٹ پانی بوائل ہونے کے بعد میں نے سپیکٹی کو بھی اس میں اٹھ کر دیا ہے تاکہ ہم سپیکٹی کو تقریباً ایٹی پرسن تک بوائل کر لیں زیادہ اس کو بلکل بھی نہیں گلانا یہ دیکھیں جی تھوڑا سا میں نے اس کو کوک کیا ہے تو سپیکٹی ہماری ایٹی پرسن تک گل چکی ہے اب اس کو ہم نتھار کر پانی اوپر سے ڈال دیں گے تاکہ سپیکٹی ہماری ساتھ نہ جڑے اب جو ہمارا میٹیریل ویجی ٹیبلز والا تھا اس میں میں نے کیچپ ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں کیچپ ایڈ نہ کریں اوپر سے کیچپ کا یوز کریں بہت ہی مزیدار سی اس طرح سے سپیکٹی لگے گی اور بہت ہی اچھا سا فیلیور اس طرح سے آتا ہے اب جو بوائل کی ہوئی سپیکٹی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے انتھار کر تھنڈا پانی اوپر ایڈ کر دیا تھا اور میں نے سپیکٹی کو اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد جسٹ وان ٹو ٹو منٹ اس کو نم دیں گے اور بہت ہی مزیدار سی ہماری سپیکٹی مکمل طور پر ریڈی ہو چکی ہے تو آپ سپیکٹی کو میرے اس طریقے سے لازمی کک کریں امید ہے آپ کے گھر والے اور آپ کو لازمی میٹ ویڈیو اچھی لگے گی اور اور میں یہ ریسپی لازمی اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی علیدہ علیدہ مزیدار سی قسم کے سپیکٹی رڈی ہے اب سب کے لیے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں ایک ڈش میں اس کو ایڈ کروں گی اس کو ڈیش آٹ کر لوں گی اور اب اس کو بچے تو کیا بڑے بھی بہت ہی شوق سے کھائیں گے اس سن آپ کے پیسز آیا ہوں گے اور نہیں آپ کا قیمتی ٹائمز آیا ہوگا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اسلامت رکھیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں دیر ساری دعا کے ساتھ اللہ حافظ